نمشکار برینز ڈیویرمنٹ انسٹیوٹ میں آپ کا سواگت ہے آج جس دور سے ہندوستان گزر رہا ہے اس دور کا نام کوویڈ نائنٹین ہے اور یہ ایسی ایک مہاماری ہے جس میں ہم کئی سارے اپنوں کی جانے گواہ بیٹھے ہیں ہم برینز ڈیویرمنٹ انسٹیوٹ بھی ایک کوشش کرنا چاہتا ہے اور آپ یہ مانتے ہیں کہ برینز ڈیویرمنٹ انسٹیوٹ نے وقتن وقتن ضرور لوگوں کے لئے ایسی چیزیں لائی ہیں جو لوگوں کے لئے کافی بینیفیشل ہوں گی لیکن اس بار ہم فری افکاس جو ہے ایک سیوہ کرنا چاہتے ہیں وہ سیوہ کیا ہے اور اس کا بینیفٹ کیا ہے کوویڈ نائنٹین میں کیا بینیفٹ ہو سکتا ہے کوویڈ سے لڑنے کے لئے کونسی شکتی ہمیں کیسے پرابت ہو سکتی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے ساتھ ایک بچی کھڑی ہوئی آپ سوچ رہے ہوں گے بچی کیوں ایسے کھڑی ہوئی ہے یہ ضرور ہم ایک ایسی ایکسرسائزز آپ کو دکھانا چاہتی ہے جیسے جیسے ایکسرسائزز دکھاتی جائے گی میں ان ایکسرسائزز کے بینیفٹ آپ کو بتاتا رہوں گا تو سو بیٹا آپ شروع کرو اب دیکھیں یہ لڑکی جو ہے اپنے فنگرز کو روٹیشن روٹیٹ کر رہی ہے تو اس کا بینیفٹ کیا ہے اس کا بینیفٹ میرے بھائیو یہ ہے کہ یہ ایکسرسائز کرنے سے ہمارے نیورونز ری جرنیٹ ہوتے ہیں جتنے ہمارے برین میں نیورونز ہوتے ہیں اور جرنیٹ ہوتے ہیں اور کسی بھی بیماری سے لڑنے کے لیے ہمارا دماغ کا ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے ہمارے دماغ کا ایکٹیو ہونا اور کیونکہ ہمارا دماغ مان لیتا ہے کہ ہم بیمار ہیں تو ہم بیمار ہوتے ہیں اگر ہمارا دماغ بانتا ہے کہ میں تندرست ہوں میں فٹ ہوں میں کبھی بیمار نہیں ہوں اور کوویڈ ہوتے ہوئے بھی وہ نیگٹیو آج سکتا ہے اس میں بہت سارے چیلنجز ہو چکے ہیں ایسے کئی سارے چیلنجز جب ہم اپنے دماغ سے مان لیتے ہیں من کے اندر وہم بنا لیتے ہیں کہ ہمیں کوویڈ ہو سکتا ہے ہم بیمار ہیں ہمیں بکھار ہیں اور جب ہمارا بیر برین مانتا ہے کہ نہ کوئی مجھے بکھار ہے نہ مجھے کوئی کوویڈ ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا کیونکہ 40% کسی بھی وائرس کا اٹیک ہمارے برین پر بھی ہوتا ہے کیونکہ ہمارے سوچنے کی شکتی جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے آپ نے سنا ہوگا اس بیماری میں کیا ہے کہ اب نیکس ایکسائز بھی بیٹی کرنے جاری ہے نیکس ایکسائز کیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بار بار کیا کرے دونوں ہاتھوں کا استعمال کر رہی ہے دونوں ہاتھوں کا استعمال کر رہی ہے اس کا مطلب کی ہے کہ دونوں برین ایکٹیو ہو رہے ہیں اور برینز ڈیویلیمنٹ انسٹیوٹ آپ کے لیے فری آف کاسٹ پورے جین کے یوٹی میں فری آف کاسٹ زوم ایپ پہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ فری آف کاسٹ یہ سب کچھ کروانا چاہتی ہے آپ صرف ہمارے ساتھ جھڑے اور جو بھی لوگ اس ویڈیو کو وائرل کر رہے ہیں یا وائرل کرتے ہیں ہم ان کے شکر گزار ہیں جو سارے میڈیا والوں کے شکر گزار ہیں تاکہ یہ میسیج ہمارا لوگوں تک پہنچے یہ جن کلیان کا ایک میسیج ہے یہ لوگوں تک پہنچے ہمارا برین چینج کرو اس کو یہ دوسری دوسری ایکسیز اور دکھانے جاری ہے دیکھو اس میں کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے جب جب ہمارے دونوں ہاتھوں سے کوئی ایکسیز ہوتی ہے وہ ڈیریکٹ ہمارے برین تک پہنچتی ہے میں تو یہ کہوں گا اگر آپ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں ہم دس دن اُلٹے ہاتھ سے کھانا کاؤ کیونکہ اس سے بھی ہمارا برین ایکٹیو ہوتا ہے مام باپ کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے سیدھے ہاتھ سے برش کرتے ہو تو کئی بار اُلٹے ہاتھ سے برش کرنے کی کوشش کرو اس سے نیورونز ایکٹیو ہوتے ہیں اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم کوویڈ سے فائٹ کر سکتے ہیں اور ہم کوویڈ سے فائٹ تب ہی کر سکتے ہیں جب آپ ہمارا سویوگ کریں گے آپ ہمارا میسیج لوگوں تک پہنچائیں گے اور خود بھی جڑیں گے خود بھی ایکسسائز کریں گے اور دوسروں سے بھی کروائیں گے یہاں یہ بیٹی تیسری ایک اور ایکسسائز کرنے جا رہی ہے تیسری ہے نا روٹیشن وڑی اور یار اب یہاں یہ بیٹی آپ کو ایک ایکسسائز کر کے دکھائیں گے بچے آپ دکھاؤ ایکسسائز نیکس کر کے اور اس کو ہم clockwise اور anti-clockwise بولتے ہیں ساری کی ساری exercises جو ہے برین کے لیے بہت اچھی ہیں ایک بار پھر میں request کروں گا کہ یہ جن کلیان کا کام ہے اور brains development institute کا پورا staff آپ کی سیوہ میں حاضر ہے خاری ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں تک یہ message پہنچائیں ہمارا link لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہم free of cast لوگوں کی help کریں لوگوں کی سیوہ کریں اور اس سے برابر میں covid سے لڑنے کی fight کرنے کی ہم میں طاقت ہے لیکن آپ ہماری طاقت ہیں آپ ہماری طاقت ہیں اور آپ لوگوں تک یہ request ہے